عام طور پر ہم گھر پہ کونسی ڈال بناتے ہیں یا تو مونگ بنائیں گے یا مسور یا پھر ارہر چنے کی ڈال لیکن آج میں بنا رہی ہوں پہاڑی ڈال جو کی سواد میں بہت ہی وہترین ہوتی ہے لیکن اس کی نیوٹیشن ویلیو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے نمسکار دوستو ممی کچن میں آپ کا سواگت ہے آج کی ریسیپی ہے بھٹ کی چٹکانی یا دال تو یہ ہے ایک کٹوری بھٹ کی دال اس دال کو میں نے پانی سے اچھی طرقے سے دھو لیا تھا اس کے بعد کپڑے میں ڈال کر سکھا لیا ہے اب ہم لیں گے ایک لوہے کی کڑائی لوہے کی کڑائی میں دال بہت تیشٹی بنتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تیل تیل ہمیں تھوڑا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس میں بھٹ کی دال کو فرائی کرنا ہے جب سرسو کے تیل میں دھوا آنے لگ جائے تو گیس کی فلیم کو ون کر دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے بھٹ کی دال اب ہم واپس گیس کی فلیم کو آن کر دیں گے اور ہم یہاں پر اس کو میڈیم فلیم پر ان کو بھونیں گے گیس کی فلیم یہاں پر میں نے میڈیم کی ہے دال میں اس طرح کی آواز آنی چاہیے چٹکنے کی دال میں آواز آنا بہت ضروری ہے نہیں تو دال میں کچھا پنسہ لگتا ہے لیکن اس کو جلانا بھی نہیں ہے بہت تیز آنچ کریں گے تو جلنے بھی لگ جائے گی آپ کو دکھنے میں بھی لگ جائے گا کہ اس میں ہلکی ہلکی درارے آنے لگ گئی ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھنے لگی ہے تو لگ بھگ ایک منٹ ہو چکا ہے اس کو چٹکتے ہوئے اب ہم ان کو نکال لیں گے گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے نکالنے کے بعد گیس کی فلیم کو آن کر لیں گے بچے ہوئے تیل میں ایک چمج جیرہ ڈال دیں گے جیرہ ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اس میں 8 سے 10 گلیاں لیسون کی باری کٹی ہوئی ڈال دیں گے لیسون ہمارا براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک باری کٹی ہوئی ہری میرچ ڈال دیں گے ایک باری کٹا ہوا پیان ڈال دیں گے پیانچ کو ہم نے تھوڑا براؤن دیںдے نہ ہے یا جب تر پیانچ سوپٹ نہ ہو جاتا تو پیانچ ہمارا براؤن ہو چکا ہے اور اب اس میں باریک کٹا ہوا ایک ٹوماٹر ڈال دیں گے اس کو پیانچ کے ساتھ مکسر اور دیں گے ساتھ ہی سوادہ نوسا نمک ڈال دیں گے نمک سے ٹوماٹر جلدی سوپٹ ہو جائے گا ٹوماٹر کو دو مینٹ بھننے کے بعد اب اس میں ہم تین بڑے چمچ گیہوں کا آٹھا ڈال دیں گے اس کو گاڑا کرنے کے لیے ویسے تو آج کل بیسن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر مسالے ڈال دیں گے ایک چھوٹی چمچ جیرہ و دھنیا کا مکس پاورڈر ایک چھوٹی چمچ لال میرچ ایک چوتھائی چمچ حلدی ڈال دیں گے ان سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیدہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی آٹھا وہ مسالے دونوں کو اچھے سے بھون لیں گے آٹھے کا کچھاپن نکال لینا ہے ڈال بنانے کا طریقہ آپ کو الگ لگے گا لیکن ٹیسٹ بہت بڑیا آتا ہے لگ بھگ اسے دو منار لگے بھوننے میں اتنے میں ہی ہمارا آٹھا بھون گیا ہے بیسن سے بھی کم ٹائم لیتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی دھیرے دھیرے کر کے ڈالیں گے اور چلاتے رہیں گے نہیں تو اس میں لمس پڑ جاتے ہیں یہاں پر میں نے گرم پانی کا استعمال کیا ہے تھوڑا جلدی کرنے کے لیے آپ چاہیں تو ٹھنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہو یہاں پر میں نے دو سے ڈھائی گلاس پانی ڈالا ہے اس میں اب میں فرائی کے ہوئے بھر ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اُبال آ گیا ہے دھیرے دھیرے کر کے گاڑا ہو جائے گا گیس کی فلیم کو دھیمی کر دیا ہے دھیمی آج میں اسے پکانے کے لیے چھوڑ دیا ہے اس کو پکاتے ہوئے پندرہ سے اٹھارہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس ڈال کو کافی دیر تک اُبالا جاتا ہے اب جا کر ٹیسٹ بڑھتا ہے اس میں تھکنس بھی کافی اچھی آ گئی ہے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہوا ہے لیکن پانی جیسا بھی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس میں کٹا ہوا دھیر سارا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے بہت ہی گجب کی لگ رہی ہے چاہول کے ساتھ اس کا سواد دگنا ہو جاتا ہے اب اس میں کوئی بھی مسالے ڈالنے کی جورت نہیں ہے تو چلیے اسے سرو کرتے ہیں ڈال تو ہمارے گھر میں ڈیلی بنتی ہے یہ والی ڈال کو بنا کر دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گی اس ڈال کی نیوٹیسن بیلیو بھی بہت زیادہ ہے اس میں کیلسیم کی مادرہ بہت زیادہ ہوتی ہے امینو ایسٹ کی بھی مادرہ بہت زیادہ ہوتی ہے جوڑوں کے درد اور ڈائیبیٹیج کافی چیزوں میں یہ سہائق ہوتی ہے تو دوستو ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سیئر کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ کو مل سکے